السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چوم سکتے ہیں یا نہیں اس مسئلے کی طرف جانے سے پہلے میں تنگ نظر لوگوں کا بتا دوں کہ آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ایک عورت دین کو سکھائے مردوں کے ہوتے ہوئے تو یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کے ذریعے ہی دین کو پھیلائے تھا جو مسائل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بیان نہیں کر سکتے تھے بتا نہیں سکتے تھے وہ مسائل ازواج متحرات بتا کر گئیں وہ مسائل ازواج متحرات کے ذریعے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ازواج متحرات سے ملی دین کے حامل دین کے حاصل کرنے میں دین کو بتانے میں دین کو پھیلانے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے جب ہم دین کو پھیلانے میں ہی شرم کو ملہوز خاطر رکھنا شروع کر دیں گے تو یہ دین ہم سے بہت دور چلا جائے گا یہ دین پھر ایک بکاؤ مال بن جائے گا جو آج کل بنا ہوا ہے ہمیں یہ تو شرم آتی ہے کہ ایک عورت ہمیں مسائل بتا رہی ہے لیکن ہمیں یہ شرم نہیں آتی کہ ہم اسے کس طرح کے سوال کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر لوگ سوشل میڈیا سے عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر وہی عمل کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں ایسے میں جب ہم آپ لوگوں کی اویرنس کے لیے ایسے پروگرام کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ چل سکے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا ہنر جان سکے تو آپ لوگ ہمیں غلط سمجھتے ہیں دین کو پھیلانا کوئی شرم کی بات نہیں بلکہ دین کو پھیلانا اللہ کی رضا اور خوشنود ہے اور رہی بات آج کا ہمارا موضوع کہ میاں بھی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چوم سکتے ہیں یا چاٹ سکتے ہیں یا نہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا یہ تعلق اللہ پاک نے مقرر کیا ہے اللہ پاک کی طرف سے نکاح کی تین بول کے ذریعے جو میاں بیوی کے درمیان یہ رشتہ قائم ہو گیا تو یہ تمام حرام کام کو حلال کاموں کی طرف لے آیا جو چیز پہلے ناجائز تھی وہ چیز اب جائز کی طرف آگئی لیکن اس کے باوجود بھی یہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان ایک تکلف والا ایک حیاء والا رشتہ ہونا چاہیے کیونکہ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں اولاد بھی ویسی ہوتی ہے ہم ماں باپ ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ایک مخصوص معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم ہر چیز کو بلائے تاک رکھ دیتے ہیں ہم اس وقت ہر چیز کو بھول جاتے ہیں اپنے اندرونی خواہش کی وجہ سے اپنے اندرونی حوض کی وجہ سے یہ یاد رکھیں کہ ہم بستری کے وقت ماں باپ جس حالت میں ہوتے ہیں ماں باپ کے اندر کی کیفیت جو ہوتی ہے اسی حالت میں اگر حمل ٹھہر جائے تو بچے میں بھی بھرپور طریقے سے وہ اکثر آئیں گی اللہ پاک حیاء والے ہیں اور وہ حیاء کو پسند فرماتے ہیں اور انسان جب برہنہ ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے اور فرشتے اس سے دور چلے جاتی ہیں یہ یاد رکھیں سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا بلو فلم دیکھنا فہاش فلم دیکھنا یہ سب یہودیوں کی سازش ہے اور ہم تو ہر چیز سے دوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ہر چیز سے متعلق سختی ہمارے دلوں میں آنے لگتی ہے اور اگر میں سمپل سال ایک لفظ میں آپ کو جواب دوں تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چونر ناجائز ہے اور حرام بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آخر میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اور اسی طرح کی مزید اور ویڈیوز آپ دیکھنے کے خواہش مند ہوں اسلام کے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ